بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایس پی ایس سی نے جو ایس ایس ٹی کا پیپر لیا ہے چار ماہ والا اس کو ہم سوال کریں گے تو چلی آج کی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا کسٹن ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بی تین سال تک جو ہے وہ سوشل بائی کارٹ کیا گیا تھا سات نبوی میں اسٹارٹ ہوا تھا دس نبوی تک اگلا کسٹن ہے کونسی سورے میں منشن ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے سورے المائدہ میں اگلا کسٹن ہے قرآن پاک کو مکمل نازل ہونے میں کتنے سال لگے تھے اس کا صحیح اپشن تو کہیں پر مل نہیں رہا لیکن یہ ڈیٹس کا سوال دیتے کیوں ہیں مجھے یہ بات سمن میں ہی آتی مجھے یہ تو بتا ہے کہ تیئیس سالوں میں جو ہی وہ نازل ہوا اس وجہ سے میں اپشن اے بتا رہا ہوں اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے تئیس یئرز تین مہینے سولہ دن اگر یہ کہیں پر کسی سائٹ میں منشن ہے تو اس سائٹ کا مجھے نام بتا دے تاکہ میں بھی پڑھ سکا اگلا کسٹن ہے مطلب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن سے شادی کی تھی جو کہ اللہ چاہتا تھا کہ اللہ کی یہ ویل تھی کہ حضور جو ہے اس عورت سے شادی کرے بھائی یہ سوال نہ گوگل پر مل رہا ہے نہ کہاں پر ٹھیک ہے تو میں بھی چاہتا ہوں میرے علم میں بھی اضافہ ہو جس کو نہیں آرہا اس کے علم میں بھی اضافہ ہو اور اگر آپ کو آرہا ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں اس کمنٹ کا انتظار رہے گا اگلا کسٹن ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی تین ایسی سورے جو کہ سنگل اربک لیٹر سے سٹارٹ ہوتی ہیں اگلا کسٹن ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن ڈی سورے نسا میں لاز آف انہریٹنس جو ہے وہ منشنڈ ہے اگلا کسٹن ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن ڈی سورے آراف میں جو ہے وہ پہلا سجدہ ہے اگلا کسٹن ہے وچ گزوہ is mentioned in سورے توبہ سورے توبہ میں کونسی گزوہ mention ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بی سورے گزوہ میں جو ہے وہ گزوہ تبوک mention ہے اسلامیات کے کسٹن جو مجھے گوگل پر صحیح انصر ملتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے گوگل پر جو ہے وہ کسی نے غلط اپلوڈ کی ہوئے ہیں آپ کو صحیح پتا ہوتا ہے تو آپ مجھے لازمی بتا دیا کریں کیونکہ اسلامیات کے کسٹن صحیح جواب ان کا جاننا بڑا مشکل ہو گیا اس دور میں اگلہ کسٹن ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی ساتھ سورے ایسی ہیں جس کو ہم ہوا مین بلاتے ہیں گوگل پر کافی کنٹروورسی تھی کہیں پر چھے بتا رہا تھا کہیں پر ساتھ تو ساتھ کافی جگہ پر بتا رہا تھا اس وجہ سے میں آپ کو ساتھ بتا رہا ہوں اگلہ کسٹن ہے which prophet has been mentioned the most in the Holy Quran ٹھیک ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ منشن کی گئے پروفیٹ ہے اگلہ کسٹن ہے only hill station situated in southern Punjab is تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی فورٹ منرو یا منرو اگلہ کسٹن ہے famous folk singer پتھانے خان was born in بھائی اس سوال کے بارے میں بندہ کیا ہی بولے یہ کس انگل سے اور کیوں پوچھا گیا ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن ایک کوٹ عدو میں وہ ہے وہ پیدا ہوئے تھے پتھانے خان میرا یار بھی تو میرا پیار بھی تو والے سنگر اگلہ کسٹن ہے انڈیا کا وائس رائے کون تھا تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بی لارڈ ڈفرن اگلہ کسٹن ہے پاکستان جوائنڈ یونیسکو پاکستان نے یونیسکو کو کب جوائن کیا تھا تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن ڈی چودہ سپٹمبر نائنٹین فورٹینائن اگلہ کسٹن ہے وچ پریزیڈن پاکستان واز بریڈ ان تہران تہران جو کی ایران کا کیپٹل ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے اسکندر مرزا اگلہ کسٹن ہے وہ باز دی فرس مغل ایمپرر تو الو برٹیشل تو اسٹیبلش پریزیڈ لنکس ویڈ انڈیا کون تھا جس نے الو کیا بریٹیشر کو تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے جہانگیر اگلہ کسٹن ہے پاکستان اسٹینڈر ٹائم پاکستان کا اسٹینڈر ٹائم کون سا ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی جی ایمٹی پلس فائیو اگلہ کسٹن ہے نیم دھ اونلی اب یہاں پر یہ سوال جو تھا وہ بلر تھا مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا تھا لیکن دی آر آئے وی ای آر تو لکھا ہوا تھا پتہ نہیں آگے کیا لکھا ہوا تھا تو میں نے لکھتی ہے نیم دھ اونلی ڈرائیور آف پاک ایرمی وہ گوڑ نشان ہے در ای نائنٹین سیونٹی ون انڈو پاک وار ٹھیک ہے اس کا سوال بھی گوگل پر نہیں مل رہا تھا لیکن میں نے جب ریسیپنٹ جن کو نشان اہدر ملا ہے ان کی لسٹ میں جب میں نے نام دیکھا تو مجھے یہی نام ملا تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے ساور محمد حسین شہید جو ہے ان کو ملا تھا نشان اہدر نائنٹین سیونٹی ون ورنڈو پاک وار میں پتہ نہیں ڈرائیور ہے بتائیں کیا ویسے تو میجر راجع عزیز بھٹی کو بھی ملا تھا اگلا کوسٹن ہے دی سیڈلرز کمیشن نائنٹین سیونٹین واز فارم تو پروپوز ریفارمز ان تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے ایڈوکیشنل پولیسی اگلا کوسٹن ہے آفٹر انڈیپیننس وچھ فار دی فرسٹ آرگنیزیشن پاکستان جوائن سب نے الموس جو ہے وہ یو اینو پر ٹک کیا ہوگا لیکن پاکستان نے سب سے پہلے جوائن کیا تھا اس کا صحیح اپشن اپشن بی ایف اے او جس کو بنایا گیا تھا پاکستان نے اس کو جوائن کیا تھا سات سپٹمبر نائنٹین فورٹی سیون میں اگلا کوسٹن ہے تیسری مرتبہ دیلی دربار کب لگا تھا تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے نائنٹین ایلیون میں اگلا کوسٹن ہے فرسٹ پاکستانی رائٹر وہ ریپریزنٹیڈ پاکستان ان یو اے نو یہ اردو کے پورشن میں میں نے آپ کو سوال بتایا تھا تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن ڈی احمد شاہ بخاری پترس جس کو ہم پترس بخاری کے نام سے بھی جانتے ہیں اگلا کوسٹن ہے جس کو ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی کیرالہ سے اگلا کوسٹن ہے ریل نیم آف حضرت لال شہباز کلندر از ٹھیک ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی اسمان مروندی اگلا کوسٹن انگلیش کا تھا اس کا صحیح اپشن آپ کو بتا رہا ہوں وہاں پر اس کا صحیح اپشن تھا اپشن بی اوپر والا پیسیو میں تھا نیچے والا ہمیں ایکٹیو میں کرنا تھا اگلا کوسٹن ہے سنننم آف سوبری کوئینٹ کوئٹ سوبری کوئٹ یا سوبری کیٹ جس طرح سے آپ اس کو پرناؤنس کریں آپ کی مرضی ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی بسائیڈ اگلا کوسٹن ہے اوپر پیسیو اس کا صحیح اپشن ہے اوپشن بی بسائیڈ اوپر پیسیو بسائیڈ جوگرہفی انگلیش کے ساتھ ساتھ جوگرہفی بھی پڑھاتی ہے اگلا question تھا direct کا سوال تھا indirect کرنا تھا I said to her I will have written letters ٹھیک ہے اب will جو ہے وہ would میں change ہو جائے گا باقی بقی ہے آپ کو پتا ہے تو اس کا صحیح option تھا option D I told her that I would have written letters اگلا question ہے intonym of labyrinthine ٹھیک ہے labyrinthine کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو کہ بہت complex اور difficult ٹھیک ہے تو اس کا صحیح option ہے option C simple اگلا question ہے struck several bad patches اس idiom کے ہمیں میننگ بتانی ہے بھائی اس کا گوگل پر جو ہے وہ ایک جواب ہے اور جس ویب سائٹ سے یہ اٹھایا گیا ہے اس میں ایک جواب ہے گوگل پر اس کا جواب ہے option D had many professional difficulties اور exam ویدہ جہاں سے یہ ویب سائٹ سے question اٹھایا گیا ہے وہاں پر اس کا جواب ہے had a bad time ٹھیک ہے اب اس پی ایسی والوں کی مرضی ہے کہ کون سے کو درست کرتے ہیں لیکن میرے خیال سے جو گوگل پر آرہا ہے had many professional difficulties تو وہ آئے گے صحیح ہوگا اقلا question بڑا ہی tricky تھا ٹھیک ہے sequence کو ہمیں صحیح کرنا تھا it has been established date dash اب یہاں پر option تھے P میں تھا Einstein was Q میں تھا although a great scientist R میں تھا weak in arithmetic S میں تھا right from his school days تو اس کی صحیح sequence بنے گی option B QPRS Q پہ لے آئے گا although a great scientist اس کے بعد P Einstein was اس کے بعد R weak in arithmetic S right from his school days although a great scientist Einstein was a weak in arithmetic right from his school days اقلا question بھی sequence کسا when he P میں تھا did not know Q میں تھا he was nervous R میں تھا heard the hue and cry at night S میں تھا what to do تو اس کا صحیح option ہوگا option A R Q P P پلیز کم ڈیش دی باتھروم ٹھیک ہے تو اس کا صحیح option ہے option A پلیز کم آؤٹ آف دی باتھروم اگلا question ہے انٹرنیم آف موری بند ٹھیک ہے موری بند کا مطلب ہوتا ہے اسی چیز جو کی ڈیکلائن کر رہی ہو تو اس کا صحیح option ہے option C بیگننگ اگلا question ہے idiom put up with put up with کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی خراب سیچویشن میں خود کو ایڈجسٹ کرنا یا ایسا بندہ جو کہ آپ کو گالیاں دے گیا ہے پھر بھی آپ جو ہے اس کو برداشت کر رہے ہیں کچھ نہیں بول رہے ہیں تو اس کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں put up with تو اس کا صحیح option ہے option D tolerate مطلب برداشت کرنا کسی بھی انپلیزن سیچویشن کو اگلا question ہے synonym آف surfeet surfeet کا synonym کیا ہو جاتا ہے surfeet کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو کی بہت زیادہ مقدار میں آپ کے پاس اس کو یہ پہلے صحیح انڈائریکٹ میں تھی اس کو ڈائریکٹ میں کرنا تھا تو اس کا صحیح option تھا پیپر میں option B clean your shoes حمزہ said father said جو ہے وہ told میں convert ہو جائے گا تو اوپر دکھیں انڈائریکٹ میں وہ told میں converted ہے اگلا question تھا where do you keep the current magazines ٹھیک ہے یہ سوال تھا change the vice کا تو اس کا صحیح option پیپر میں ہوگا option D where are the current magazines kept by you اوپر والا sentence present simple کھا تھا do لگا ہوا تھا تو present simple کے passive wise میں helping work ہوتے ہیں is emr arm نے لگا دیا اور جو ہے kept ہم نے کیوں لگایا کیونکہ keep کا جو ہے وہ third farm kept ہے اور passive wise میں ہمیشہ third farm لگتی ہے اگلا question ہے correct spelling کا تو اس کا صحیح option تھا option ہے adulation کی spell جو ہے وہ correct لکھی ہوئی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئے گی اور کام بھی آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے مجھے دعا میں یاد رکھی اللہ حافظ